اور کل بھی میں نے ارس کیا کہ میں فقہ میں ہمیشہ اسی عمر کا خاہل ہوں کہ کوئی فقہ ہو کوئی فقہ ہو کسی فقہ کا آدمی پابند رہے مالکی شافعی حنفی حنبلی جعفری کسی فقہ کا پابند رہے محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی محبت ایک ہی گھرانے سے ہوگی اور یہ وہی گھرانا ہوگا جو نبی کو پسند ہوگا جس کو نبی دوست رکھتے ہوں اور جس کے لئے ہاتھوں پر اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا کر اس چھوٹے نواسے کو پیغمبر کا یہ کہنا خداوندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھتے خداوندہ تو اس کی مدد کر جو حسین کی مدد کر خداوندہ تو اس کو رسوا کر دے جو حسین کو رسوا کرنے کی کوئی یہ بار بار مختلف حادیث میں یہ موجود ہے تو کیا یہ اس لئے کہ نواسہ بشریت نہیں کسی پیغام کو آگے بھیجنا ہے تاقل کے ساتھ اور جان رہے ہیں کہ اس پیغام کو لے جانے والے یہ ہیں آج کی گفتگو میں نے ختم کی مگر پھر وہی کہ اس قدمت بیانی کے ساتھ جو پیغام آپ تک منتقل کیا جا رہا ہے ذرا سا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے ہر چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور کونسی راہ نکال سکتے ہیں آپ اور کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں آج محرم کی چھتی تاریخ اور وہ گفتگو جو واقع کربلا کے ساتھ ساتھ جاری ہے اس اعتبار سے آج ہماری گفتگو کا مرکز اور فکر کا مہور ایک عزیب و غریب شہید ہے چھتی محرم غالباً کوئی محرکات آپ تک بھی پہنچ رہے ہوں گے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اچھا کچھ اشار سنگیے ایک عزیب شہید ہے کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازغر کہانی رہ گئی ایک اور شہید دنیے یہ طفلِ اشک تماشا ہے نوکِ ملگا پر یہ طفلِ اشک تماشا ہے نوکِ ملگا پر سنا پہ ہم علی ازغر کے سر کو دیکھتے ہیں دو شیئر میں نے سنائے فقط اس لیے کہ ذرا سا آپ کی توجہ کو منطف کروں کہ کس کی بارگاہ میں جانا ہے یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قائد میں پانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قائد میں پانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا خیمے کے قریب آئے آواز دی ام کلسوم رونے کا غل کیوں ہے میں نے کہا تھا جب تک میں زندہ رہوں سیدانیوں کی رونے کی آواز باہر نہ آئے ام کلسوم نے کہا سرور و سردار آپ کی آواز استغاثہ پر اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے آپ نے رشاد فرمایا ام کلسوم لاؤ میرے بچے کو وہ بچہ امام کی گود میں آیا امام نے بچے کو دیکھا اور ام میرا باپ سے کہا ام میرا باپ اگر تم اجازت دو تو اس بچے کو میدان میں لے جاؤں اس کے لئے پانی مانگوں اگر پانی مل سکے تو میں اس بچے کو پانی پلاؤں اور پھر لاؤں ارد کیاوالی مالک و مختار آپ ہیں مگر میرے سرور و سردار دھوپ بہت سخت ہے موسم بہت گرم ہے میں چادر لاؤں تاکہ بچے کو اڑھا دیں کہا نہیں ام میرا باپ دامن ابا کافی ہے یہ کہہ کہ دامن ابا میں اپنے لال کو چھپایا میں ذہمت نہیں دوں گا کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر آواز آئی ام کلسوم وہاں رباب تو نہیں ہے وہاں رباب تو نہیں ہے ام کلسوم نے کہا ہاں ہاں رباب کھڑی ہے انتظار میں کہ شاید بچے کو پانی پلا کر حضور لائیں گے کہا ام کلسوم رباب سے کہو کہ باہر آئے ام رباب باہر آئیں دیکھا کہ امام اسی طرح سے دامن ابا میں کچھ چھپائے خاموش کھڑے ہیں مگر اب کے رباب نے کیا دیکھا اور اب اس دفعہ رباب نے کیا اندازہ لگایا آپ سمجھ لیں امام نے کہا رباب میں کون ہوں عرص کیا حجت خدا ہے ولی اثر ہے کہا رباب میرا کہنا مانو گی نا عرص کیا والی کیوں نہیں مانوں گی جو حکم ہوگا تعمیل کروں گی کہا رباب ہم تیرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے رباب پانی نہیں ملا یہ لے تیرا بچہ رباب نے دونوں ہاتھ پھیلائے بچہ رباب کی گود میں تھا مگر رباب نے بچے کو نہیں دیکھا اب جو غور سے آقا جی صورت کو دیکھا تو اب غور کیا کہ جب علی اکبر کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب انہوں محمد کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا جب قاسم کی لاش آئی تھی تو چہرے کا یہ رنگ نہ تھا ماں کے دل کو قبر ہو گئی کہ یہ تو میرے بچے کا لہو چہرے تھا ان کی اطلاع کے لیے میں نے اس آواز کو دو دن پہلے بہت اوپر تک پہنچا دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید حالات درست ہو جائیں گے چھٹی محرم ہے اور محرم ہی کے زمانے میں ایسی باتیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں کچھ ہم کو بھی تکلیف دیتی ہیں حسین حسین یا تم مر جاؤ یا ہمارے آبائے اولین اگل دن مر گئے ہوں تو ہم کو فکر نہیں ہے دسویں محرم حسین کا دن محمد عربی کا دن فاطمہ زہرہ کا دن علیہ مرتضی کا دن دسویں محرم ابھی تم کو نہیں معلوم دسویں محرم دسویں محرم محمد کا نواسہ یہ بتلاتے ہوئے کہ نہ میں نے اقتدار کی حوض کی نہ میں نے یہ پروا کی کہ مجھے کیا ذہمت پہنچے گی میں نے یہ تیہ کر لیا کہ قرآن کے مقصد کو میں پیش کروں گا اور قرآن کی حفاظت کروں گا محافظ قرآن لشکر کفر میں کھرا ہوا ہے فَإِمَّا تَعُقُتِلْ اِنْ قَلَقْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وہ جو جا چکے وہ سب ہیں وہ سب ہیں اور ایسے موقع پہ حسین کہتے ہیں کہ اب اپنی قوتوں کو آزمالو تو اب وہ دسویں محرم کی آپ کونسا دن منائیں گے اقبال کا سنو سنو اقبال نے کہا تیرو سنانو خنجلو شمشیر مازوست مجھے تیر کی آرز ہو مجھے نیدے کی آرز ہو مجھے خنجر کی آرز ہو مجھے شمشیر کی آرز ہو تیرو سنانو خنجلو شمشیر مازوست بامن نیاؤ کیا مسلک شبیر مازوست ارے میرے ساتھ نانا میں شبیر کے راستے پہ چل رہا ہوں اقبال اگر یوم آشور اس شعر سے شروع کیا جائے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے اقبال نے جو کچھ حسین کے لیے کہا ہے اگر وہی پڑھا جائے اور اس کو یہاں سے شروع کیا جائے تیرو سنانو خنجرو شمشیر مازوست بامن میاؤ کہ مسلک شبیر مازوست جو مسلک شبیر کو طلب کرے وہ اپنے پیغام میں مستقل ہے مستقل ہے آواز سے لے کے انجام تک ایک ہی مسلک ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے تو ایجی صورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیش نظر بھی یہ رہے کہ آپ پہچانے محرم کی جسمی کیا ہے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں آج بھی اکیلے ہیں اس وقت بھی آواز دے رہے تھے اما من ناصرنی انصرونہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا آج بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا امام رضا نے کہا تھا خوراستان میں ابن شبیب سے کہ ابن شبیب اگر کسی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد غریب پر رولے جب آخری منزل پر رخصت ہونے لگے بیٹے سے حسین تو کہا بیٹا جب مدینہ جانا میرے دوستوں کا سلام کہنے اور یہ کہنا میرے دوستوں جب ہنڈا پانی پینا مجھے یاد کر اور جب کسی غریب کو کی مصیبت کو سننا تو مجھے نہ بھول اس کے بعد ایک شیر کہا تخیر قتم کرتا ہوں فرماتے دیکھ کہہ دینا سیدے سجاد تم بہت یاد آئے کربلا میں تم بہت یاد آئے کربلا میں علی اکبر کی لاش اٹھاتے وقت نہیں اب باس کے لاشے پہ جاتے ہوئے نہیں اون و محمد کی لاشیں لاتے ہوئے نہیں تم یاد آئے کربلا میں یاد آئے لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ آشُورَا جَمِعَنْ تَنظُرُونِي کاش تم ہوتے روزِ آشور تو دیکھتے کئی فَأَسْتَسْتِي لَتِفْلِي فَأَبَوْا اَنْ يَرْحَمُونِ میں چھوٹے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا کاش تم دیکھتے میرے چھوٹے بچے کو پانی کا قطرہ تک نہیں دی پانی کا قطرہ تک نہیں دی موسیقی تھوڑی ذہن کے لئے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں اور یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہاں ذرا سا آواز دینا آواز دینا کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والے جمع ہو جانے اس آواز کو بلند کر کے ایک مرتبہ مختار خود پڑے اس مجمع میں کہاں وہ بنی امیہ کے مددگار ہوئے ہیں اب یہ بحث نہ فقط نہ مناسب ہے بلکہ حقیقت میں نہ دوائے کہ ان کا یہ عمل صحیح تھا کہ نہ تھا میں صرف اتنیاں جانتا ہوں اور اتنی حد تک مجھے ماتے کہ جب مختار میں انتقام لینا شروع گیا اور سہدہ اتکرولہ کے قاتلوں کو چون کے قتل پرنا شروع گیا تو سیدہ سادیدین دعائیں لینے لگے اتنا مجھے معلوم ہے کہ دعائیں لینے اور جب اس سلا جاتی کہ فرزن رسول آج اس قاتل کو قتل کیا گیا آج اس قاتل کو عذاب میں مختلع کیا گیا ارشاد کرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے مختار مختار نے ہمارا حق آداشیا اب اس کی حکومت حقیقتی یا باطل دین اس کا ایک کام مناسبتہ یا نامناسبتہ اس کی بہت کی ضرورت نہیں ہے منحال بیان کرتا ہے مختار کا تذکرائی کی طرح سے دین چھڑ گیا بہت تاریخ کے بات پوچھا منحال آنے والوں سے پوچھو حرملہ بھی گرفتار ہوا چاہیں حرملہ بھی گرفتار ہوا چاہیں نزدیک بہتنے والوں نے آداب اور امامت کا لحاظ کرنے کے بعد ان تمام حدود و خیوط کے ساتھ سے اتنا سوال کیا کہ فزند رسول اور بھی لوگ سے عباد بھی سے علی اکبر بھی سے عون و محمد بھی سے خاص بھی انہوں سے آپ نے کسی کے قاتل کو نہیں پوچھا آپ نے چھے مہینے کے بچے کے قاتل کو میں نے عمدن اس واقعے کو آج میں آن دیا تاکہ آپ کے حکومت بھی ختم ہو جائے کہ کیا بات ہے اچھنی اہلیت ہے چھے مہینے کے بچے کی شہادت میں اچھنی اہلیت ہے راوی نے پوچھا مدن رسول آپ نے علی اکبر کے قاتل کا مطالب کریا پوچھیا سنانک نے آنا سنسل کا مطالب کریا پوچھیا آپ پاپ کے خاتل کے مطالب کریا ہرمالا جو مطالب پوچھا ہے سنانک نے ان کو نہیں معلوم ہے ہرمالا نے وہ تیر اس ننھے بچے کے گلے پہ نہیں لگایا ہم آل محمد کا قلیجہ کھدا ہوا ہے آل محمد کا قلیجہ کھدا ہوا ہے غزب کا تیر تھا جس میں آل محمد کے قلیجے بچے اکھیا راضی اس قبر پر یہ چلا خوبہ پہنچا اتفاقاً جو وہ زندہ جبکہ مفتاق دربار کر رہے تھے وہ یہ بھی وہاں پہن گیا بجھے جس طرح پہنچا ہوں کی صدقی نے اعلان کیا کہ امیر امیر بشارت ہو حرملا آیا بے اخیاد اس راہی نے آوازی اللہ اکبر مختار نے کہا اس کی ذات کی بھیائی کے ساتھ ہر تجویر کی مستحق ہے مگر آج یہ کونسا وقت تھا کہا امیر بشارت ہو خود حید و ساجدین پوچھ رہے تھے جب حرملا جو نہیں آیا آپ تک پرفتار ہو جائے میں جیسے پہنچا حرملا آگے آپ جاتے مولا سے بہتوں گا بے اختیار آپوں سے آنسو جائی ہوئے مختار سے کہا بھلاو حرملا حرملا زمان میں آیا حرملا جا بات ہے زمانے کا امام پوچھ رہا تھا تیر مطالعہ کہ اب تک حرملا کو کیوں مختار نہیں کیا گیا پتلا تیرا جا کارنامہ ہے حرملا میں تو نے جا جیا انہیں کہا امیر چھوڑیے درگزر کیجئے معاف کیجئے قتل کرنا ہے قتل کر دیجئے ارودات کو پھولنے سے کیا حاصلے کا نہیں حرملا بیان کرنا سی ہوگا کمی حرملا جو پات پیر تھے جس نے چار پیر نشانے پر نہ لگے چار پیروں نے خطا کیا چین تیر نشانے پر لگے مختار نے کہا بتلا پہلا تیر کس نشانے پر پہنچا اس نے کہا امیر جب آپ پاس محس بھر کر لے جلے سچینہ دروائے پر دیکھ رہی تھی جاتارہ ہے جاتارہ ہے آئے اباسی آنڈو اباسی سمندہ اباسی واہقہ ہی جو بیج پچی جایا ہشرا ہے مجھے ہر ایک کے کمحل کی ضرورت نہیں ہے بس تم بھی ایک کو کامل کر دینا پھر جانے والا ایک کو کامل کر دی اور اس طرح سے کامل کے بعد کامل سے دنیا مملو رہے معمور رہے علی اور علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین کیا قیال کرتی ہے دنیا ان ہستیوں کے متعلق عقل ہی عقل حیاتِ عقلانی ہے دیکھا پادشاہ اپنے دورِ حکومت میں اپنے ستائش کے لیے مدہ سرائی کے لیے قصیدہ کھان جمع کرتا ہے اپنے دورِ حکومت میں اس کے مدہ کھڑے ہوتے ہیں شاعروں کو انہم و اکرام دیے جاتے ہیں کہ پڑھو اور شاہی قتموی قصیدہ دفتر میں داقل ہو گئے دوسرا پادشاہ آیا اس کے قصیدے شروع ہوئے کیوں حیات مادی تھی عقلانی نہیں تھی عقلانی نہیں تھی اور آج تک شاہ سوسین سناب نے آج تک شاہ سوسین اور پھر قیامت تک اسی طرح قصیدے کہے جائیں گے اسی طرح مرسیے کہے جائیں گے نہ انعام کی فکر ہے نہ سلے کا قیال ہے وہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق ادا ہو رہا ہے اور پھر بھی محرومی ہے تو دیکھا یہ حیات عقلانی ہے یوں جیتا ہے یہ گھرانہ اس گھرانے کی زندگی یہ ہے یہ ہے اللہ اکبر نہیں اس گھرانے میں معصوم کا ذکر تو ایک طرف اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی سے جی رہے ہیں اس گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے حیات عقلانی کے ساتھ جی رہے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازگر کو حسین قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے کہتے کہتے کچھ زبانے بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ازگر کہانی رہ گئی یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نو کے میجگاہ پر یہ طفلِ عاشق تماشا ہے نو کے میجگاہ پر سنا پہ ہم علی ازگر کے سر کو دیکھتے ہیں علی ازگر یاد آدے علی ازگر حیاتِ اقلانی رکھتے ہیں حیاتِ اقلانی رکھتے ہیں مختار نے انتقام لینا شروع کیا یاول ساراق الحسین کی آواز بلند رہی کوفے سے مسلسل قبرِ مدینہ پہنچتی چلی رابی بیان کرتا ہے کہ میں سلام کے لئے امامِ ذین العبدین کی خدمت میں آیا تو میری طرف دیکھ کے کہا کوفے سے آ رہا ہے کفردندِ رسول ہاں ترشاد فرمایا مختار کیا کر رہا ہے ارز کیا آپ کے پدرِ گرامی کے قاتلوں کو چنچن کے قتل کر رہا ہے چھتھو پھر پوچھا حرملہ گرفتار ہوا حرملہ گرفتار ہوا یہ کر کے رونے لگے اُکنے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھے عباس کے قاتل کو نہیں پوچھے پاک کے قاتل کو نہیں پوچھے کیا بات ہے مولا تُک کہنے لگے حرملہ نے وہ تیر پچھے مہینے کے بچے کے گلے پر نہیں چھوڑا آلِ محمد کا قلیجہ جھت گیا آلِ محمد کا قلیجہ جھت گیا صاحبانِ آقل و شعور آپ میں ہزاروں ایسے انسان ہوں گے کہ جن کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرے عقیدے میں میرا ساتھ دیں مگر انصاف بھی تو شرط ہے انصاف بھی تو شرط ہے ارے کسی مذہب میں اس عمر کا بچہ بھی گنہگار ہوتا ہے کسی تحذیب میں اس طرح سے بچے کو قتل کرتے راوی کہتا ہے کہ میں سلام کر کے چلا کوفہ پہنچا جلدن کو پہنچا ایک ہمدامت میں نے کہا کیا ہے کہا ہرملہ آگئے ہرملہ گرفتار ہو کے آیا میں مختار کے قریب کھڑا ہوا تھا میں نے کہا اللہ اکبر مختار نے کہا اے عرب ذات واجب تحلیل و تدبیر ہی کے لیے ہے مگر یہ کون سا وقت تھا اس نے بیان کیا امیر پہلے میں رو لوں پھر بتلاوں آنکھوں سے آزو جاری ہوئے کہ امیر جب مدینہ سے چلا تھا تو آبی جب بیمار پوچھ رہے تھے ہرملہ گرفتار ہوا کے تھے اب بلاؤ ہرملہ آزام میں آیا ہرملہ تو نے کیا کیا ہرملہ آپ کو معلوم ہے چار ہزار تیر اندازوں کا سردار تھا اللہ میں مجلسی نے عرب کے تیر اندازوں کی قسموں پر بحث کی کہ ان کے تیر کیسے ہوتے تھے جائی حاصر غاسق تیروں کے چلانے کے طریقے تھے اللہ یا سردار تھے تیر اندازوں اتنے سر جھکا کہ کہ امیر ان باتوں سے حاصل کیا ہے جو سزا دینی ہو دے دے کہ نہیں بکلا کہ امیر میرے پاس میرے ترکش میں سات تیر تھے چار تیروں نے خطا کی تین تیر نشانے پر لگے تین تیر نشانے پر لگے ایک تیر نے گوڑے پر سے حسین ابن علی کو زمین پر گرائیا ایک تیر نے عباس کو ناہمائد کر دیا اور امیر تیسرا تیر وہ تھا جب ایک چھوٹے بچے کو لے کے حسین آئے تھے توہید کے سلسلے میں توہید اور شرک کے سلسلے میں کل یہ گفتگو ہوگی آج اس مقام کا ختم کر رہا ہوں دیکھو تقریباً دس ہجری میں یعنی بدر احد قیبر خندق خنائن فتر مکہ سات کے بعد سورہ براد کی آئیتیں بھی آ چکی سات کے بعد مباحلہ دس ہجری اور مباحلے میں منزل کیا ہے بددعا یعنی اگر یہ بددعا کریں اگر یہ بددعا کریں اور اس میں نکلے پانچ اس میں حسین تھے کہ نہ تھے حسین تھے نا جو جو سات برس کی عمر میں اس تقرب کی منزل پر ہو کہ بددعا کریں تو کائنات اُلڑ جائیں وہ تتاون برس کی عمر میں کیا اس موقع میں نہیں ہوگا کہ صرف اتنا کہے کہ چھپ ہو جائے فروردگار میرا بچہ ناقے سالح سے کم نہیں آپ نے دیکھا صرف اتنا کہتے بددعا نہ کریں بددعا نہ کریں ابراہیم تعلقانی نے حسین ابن روح سے پوچھا کہ میں ایک عمر مہم میں مقتلع ہوں رشاد فرمایا تو یہی پوچھنا چاہتا ہے کیسے نائب ہیں یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ حسین نے بددعا چونی کی کہا حضور یہی ہے کہا سنہ ابراہیم آسان دعو حسین کے لیے بددعا کر ایک ایک لفظ میرا آپ یاد رکھیں اور میں چاہتا ہوں نوجوان دل و جماغ جو پیغام کو لے کے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ میں عمر کے اس حصے پر ہوں کہ جہاں خود نہیں معلوم کہ صبح بھی ہوگی کہ نہیں مگر نوجوانوں کو اس پیغام کو لے جانا ہے اس لیے اس جواب کو یاد رکھئے حسین ابن روح جن کے پاس آپ ارضیاں بھیجتے ہیں نیمہ شعبان انہوں نے کہا تعلقہ نہیں اگر حسین بددعا کرتے تو وہ موقف تھا حسین کا محمد کے نواسے تھے اتنا کوئی نزدیک نہیں تھا محمد سے کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس زمانے میں کوئی اور کہنے والا نہیں تھا کہ میں بھی بیٹی کا بیٹا ہوں اور پھر بندگی میں کسی سے کم نہ تھے مناجات میں کسی سے کم نہ تھے شب بیداری میں کسی سے کم نہ تھے حج پہ حج کیے تھے بددعا کرتے تعلقانی تو فراد کا پانی اُبل کر خیموں تک آتا بددعا کرتے تو صدقہ ارد کر ملہ اُلڑ جاتا بددعا کرتے تو سیاہ آنیاں چلتی مگر تعلقانی ہوتا یہ کہ ابھی ابھی بتوں کو چھوڑ کے آنے والے ایک مرتبہ یدید کو چھوڑ کے حسین کے خدموں سے لپڑ کے کہتے تو تو خدا ہے میری بات سمجھ میں آئی اگر بددعا کرتے اور عذاب آتا تو ابھی بتوں کو چھوڑ کے آئے تھے ابھی خدموں سے لپٹ کے کہتے اللہ نے حلول کیا ہے اپنے آپ کو حرف کر کے بنا بنا کے بنا بنا کے توحید الہی کو حسین نے بتایا ارے آج یہ عالم ہے کہ ذرا سا کسی کو جذب ہو جائے تو وہ تیور ان کے بگڑے ہوئے بددعا کر دیں تباہ کر دیں تباہ ہو جاؤ گے یہ دھمکیاں روز سنتے ہیں درازی قیمیت جس کی آئی تو للہیت بتلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں بددعا کریں گے مگر اس قلیجے کی ضرورت ہے اس حسینی دل کی ضرورت ہے کہ بچے کو لیا ہاکوں پر اور کا پروردگار میرا بچہ ناقے سالے سے کم نہیں چلو میں خون آگیا آسمان کی طرف چاہا پھیک دے تو آسمان نے کہا خیامت تک پانی نہ برسے گا زمین کی طرف چاہا پھیک دے زمین نے کہا خیامت تک سزدانہ نہ اگے گا تو بے خیار کہنے لگے انکار آسمان تو ہے رابی زمین نہیں ازغر تمہارے خون کا دھکان نہ کہیں میں یافت رہا کہ علم اور جسم کی منزل پر یہ آگے اور یہ گھرانا آگے تعلوت کو بدیلت دی علم پر اور علم کے سباب سباب پاتھیا بنا کے بے شجاہ حسین علم حسین اور یزید یزید بتاؤ کون مستحر وہی جو بن سکا وہی جو بن سکا اس بنیاد توحید توحید سے لے مہات تک مسائل سب ایک مسترب ہو جائیں بنیادیں لڑھ جائیں آپ چیپٹر کو ہٹائیں مگر چیپٹر کو ہٹانے سے کام نہیں چلے وہ دل میں جو چیپٹر ہے نا آپ کہیں اس کو بھی اتر ساب کرنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بنیاد کا فکر نہیں ہو سکتی حسین کی شجاہ حسین کیا کہنے شجاہ حسین مہرم کے در دن اسی شجاہ کا تذکرہ اور بھی شجاہ کا تذکرہ کہنے شجاہ حسین ستاون برد کا سنگ اور پھر یہ عالم کیوں بھی گئے ان کو رخصت کیا ان کو میدان تک پہنچا کے آئے وہاں سے آواز آئی مدد کیجئے دوڑے لاش اٹھا لائے ختلگاہ میں لاش کو لٹا دیا دوسرے کو اجاز دی وہ گیا ان کی لاش اٹھا لائے پھر بھانجوں کو اجاز دی ان کی لاش نے آئیں ان کو ختلگاہ میں لائے لٹا دیا حسین ہی کا دل ہے حسین ہی کا دل ہے کب میں بہت آخر وقت پہ پہنچ رہا تھا اس لئے میں مصائب نہیں پڑھے تھے دو چار دقیقے بڑھ جائیں آپ مجھے لازل دیں شجاعت حسین اللہ کو آخر جوان بیٹے کی لاش اٹھائی بڑھ 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 رخصت کر کے آئیں اب شجاعت کی ایک منزل پر آپ کو لے جاؤں بڑھ 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 آئے ہوئے چلی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ لیے جا رہے شدت کی گرمی تھی ابا کا دامن ڈال دیا تھا مدال میں پہنچے حج تمام کی اور کہا میں چاندر کو اُلڑ دیتا ہوں تم اپنی آن سے لے خو کہ یہ پھول کملا چکا ہے یہ پھول کملا چکا ہے لیکن بابجود اس آواز کے بولے کرتا ہے کیا غزب ظالم مارتا کیوں ہے بے سب پانی پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم سنتا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر تیر عبرو کمان کو مارا چھ مہینے کی جان کو مارا مارا واقعی مرسیہ ہے تیر عبرو کمان مارا چھ مہینے کی جان کو مارا شجاعت حسینی دیکھو تیر کو کھینچا بچے کے گلے سے کھینچا اپنے بازو سے تیر کو پھیکا چلو گلے کے نیجے رکھا چلو بھر گیا تو چہرے پر اس پھنگا اس لہو کو اپنے چہرے پر لگا کتنے شجاہ ہوتا ہے کہتے کہتے کچھ زمانے بے زمانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ادھر کہانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے ادھر آج چھتی تاریخ محرم تیر کھا کر سو گئے ادھر سو گئے سو گئے محرم 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 بچے کے بو سے اس کے لہو کی بو سے محرم آقا کے چہرے پر بچے کھا کر محرم 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 چھپو میرے اگر تاریخ اولین اور آخرین میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے پیش نظر ہو امیع کی تاریخ میں اولیع کی تاریخ میں کہیں تو مجھے بھی زبو کی مطالق اگر آپ روانہ کر دیں کہ بباب پیچھے پیچھے چلیا بچہ روان کی گھر میں باب پیچھے 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 دو چار جنگی دو چار جنگی مگر یہ سمجھو کہ یہ محرم کی تحریریں ہیں آئے ایک مقام پہ پہنچے ایک ننی سے خبر کھو دی بات امہ زہرہ نے اسی لئے چکی پیچھے 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 کہ سائن سبتا اون مرس کی عمر میں بچوں نے لئے قبریں کھو دے مرس 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 بچے کو دے دے مرس 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 چلی بچے بلیاں تو چکے سے کہنے لگے ربا بڑی گرمی ہے آف تا بہت گرم ہے ربا دوسری لاش قبلگاہ میں میرا دل چاہتا ربا کہ میرا پھول اس گرمی میں جھلت لے ربا میں اس کو زمین میں دفن کر جاؤ ربا اب ربا کے دل کو دفقین ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے میرا بچہ دفن ہو گئے آئے ربا میرے جملوں کو سنو ربا کے دل کو تفقین دی میرا بچہ دفن ہو گیا مگر کیار مین کی صبح جب آئی اور جب میزوں پر سرانے لگے تو دیکھا چھ مہینے کے بچے کھر جو کے نائے نائے مہینے مہینے بچہ مہینے 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 دفن کر دیا مہینے مہینے اور شرافت انسان پہ کلمہ پڑ کر صبح کی آزان دیکھ کر زہر کی نماز پڑ کر کس بے درب نے اس بچے پر تیر مار کیا کہا جائے کیا کہا جائے اس بچے کی خطہ کیا تھی صاحبان اولاد جمع ہے میری آواز دور دور تک جا رہی ہے بہنے سن رہی ہیں مہین سن رہی ہیں یا دل حسین کا ہے یا دل امہ رباب کا یا صبر حسین یا صبر رباب بہت دنوں تک یاد آئے ہوں گے علی ازغر رباب کو بھی کوئی تذکرہ ہے کوئی تذکرہ ہے مگر حقائق پہ نظر ڈالنے والوں ماتم کرتے ہو روتے ہو معرفت کے ساتھ رونے والوں اور ماتم کرنے والوں اتنا تو سوچو کہ مقام شہادت ازغر کہاں ہے ماتم کرنے والوں 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 آج کی تاریخ ایک عجیب و غریب شعر یاد کرتا ہوں اور وہ یاد آتا ہے یہ پیارے زاب رشید مرہوم کا شعر اور ایک عجیب شعر اور عجیب شعر یہ سمجھ کر یہ سمجھ کر لے کہے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانو سے یہ بچہ نہ پالا جائے یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ ازغر کو حسین قید میں بانو سے یہ بچہ نہ پالا جائے ایک اچھا شعر ہے اگر یاد رکھ سکتے ہیں آپ میں نے کوئی پڑھا تھا یہی تاشخ صاحب کا شعر ہے کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چاہ کہتی تھی ماں قبر میں ازغر اب آیا تم کو چاہ کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا آتی ہے نیند کیوں گلے کا زخم اچھا ہو گیا آتی ہے آتی ہے ازغر بہت بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں راتوں کی تنہائی میں وہ ماں جو اپنے بچے کو کھو چکی ہو جب دل رباب کو دیکھتی ہوگی تو تڑپ جاتی ہوگی کہ ہائے رباب پر کیا گزری میں نے وقت لیا تمہید نہیں تھی وہ تو مجلس تھی میرا کام ان تاریخوں میں تمہید پڑھنا نہیں ہے آپ ازا خانے میں آئے یعنی حسین کے گھر میں آئے چھٹی تاریخ آئے یعنی ازغر کا پرسہ دینا ہے اب اس طرح سے آئیے کہ جیسے اب آپ کے سامنے یہ واقعہ آئے لاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے حسین بھی ہے فاطمہ بھی ہے سب معصومین موجود ہیں اور آپ ہیں کہ فکر کریں گے کہ اللہ کیا ظلم ہوا اور کیا صبر کیا شہے والا نے نصار ہوں ہماری جانے شہے والا کے صبر پر بہرحال میں نے اپنی دو تین مجلسوں میں اسی شہید کا ذکر کیا تھا مگر میری اس سلسلے میں پھر یہ آخری تقریر ہے اس لیے اب مجھے کچھ اجازت دیجئے کہ ذرا سا تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں تفصیل سے ایک واقعہ کو بیان کروں خارہ در کے امام باڑے میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسین چلے خیمے تک آئے پھر واپس دے پھر خیمے تک آئے پھر واپس دے شہزادی ام کلسوں نے دیکھا کہ بھائی آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں نظر پڑی ایمان کی آوازی ام کلسوں وہاں رباب ہے وہاں ام رباب ہے ارس کیا ہاں میرے سردار میرے آخاں رباب کھڑی بھیے گا بھیجو رباب رباب تو بھیجو رباب آئی آپ آنے کا رباب ہم امام ہیں نا حجت خدا ہے نا ارس کیا ہاں میرے والی آپ امام مفترض تا فرمایا رباب میرا حکم مالو گی ارس کیا والی کیسے نہیں مالوں گی کا رباب صبر کرو گی نا ارس کیا والی صبر کروں گی کا رباب ہاتھوں کو پھیلاؤ یہ ہے تمہارا بچہ تمہارا بچہ رباب یہ تمہارا بچہ تم مالے بچے کو تو نہیں دیکھا مگر جب امام کی صورت پر رباب کی نظر پڑی دیکھا بچے کا لہو امام کے جنرے بچے کو زینے دل لگائے اب رباب چپے کہ ایک مرتبہ ہو حسین ابن علی مل گئے اور چلے قتل گاہ کی طرف اور کا رباب پیچھے پیچھے چلیا ماں پیچھے امام نے مجھتی ہٹائی ماں نے بچے کو شوہر کے خواہ لے کیا حسین نے بچے کو لیا سینے سے لگایا آخری بوسائی دیا پیشانی پر اور ایک مرتبہ زمین میں لگ دیا مٹی جال دی اللہ Brittانی مڈی 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 کیا سوگایا موسیقی موسیقی